حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی شکل رنجی یعنی معمولی ناراضی جو کبھی دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے کی وجہ سے باتچیت بند ہے تو میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی لوگ آپ دونوں حضرات کو اپنا مقتد یعنی پیشوا سمجھتے ہیں آپ اپنے بڑے بھائی جان کے پاس جا کر ان سے باتچیت کیجئے کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلی اللہ میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں صحابی رسول حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسین مستبیل رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ بتایا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدقہ اخی یعنی میرے بھائی نے سچ کہا پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو فرمائی اس واقعے میں جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بڑے باعث سے کمال محبت کا بیان ہے وہیں ایک بڑا اہم پیغام بھی ہے کہ سب سے زیادہ احادی سے پاک روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ نے دونوں شہزادوں کی صدمتوں میں عازری دے کر صلاح کی صونت فرمائی صحابہ اکرام علیہ الرزوان اہل بیعت اطحال کے بڑے سیرخہ غم غصار تھے یوں ہی اہل بیعت اطحال صحابہ اکرام پر بڑے شفیق و مہروان تھے عادی سے مبارکہ میں اس کی کئی مثالہ موجود ہیں